نمشکار دوستو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں آج اسامہ بن لادین کا پیرنورمل کنیکشن کیا یہ پاسیبل ہے اور اگر پاسیبل ہے تو یہ کس سرکمٹنسز میں پاسیبل ہو سکتا ہے سب کو پتا ہے گیارہ سپٹیمبر دوہزار ایک کو امریکہ پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا ورلڈ ٹیٹ سینٹر کو گرا دیا گیا تھا نورت ٹاور اور ساؤت ٹاور پہلے نورت ٹاور گرا تھا اس کے بعد ساؤت ٹاور پوری طریقے سے ڈیسٹروی ہو گیا تھا اور اس حدثے میں لگ بھگ تین ہزار لوگ مارے گئے تھے انکلوڈنگ سیونٹی فائیب انڈینز سیونٹی فائیب یا ایٹی کچھ تھا ایسا اس کے بعد ایک بحث سے چلی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جب دوسرے دیشوں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان فیکٹ آئی واز ون اف میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو لکی مانتا ہوں کہ میں آج تک پہ لائیو دیکھ رہا تھا یہ سب جو امریکن ٹی وی اس وقت دکھا رہے تھے 2001 کی بات ہے اور شاید اسی وقت میں ڈیلی گیا تھا اپنے کریئر کو آزمانی کے لیے شو روم ٹی وی کا جو شو روم ہوتا ہے اس کے باہر سے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میرا بھر ختم ہو گیا تھا میں جب گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے تو یہ سارا کچھ چل رہا تھا وہاں پہ کہ امریکہ پہ اٹیک ہو گیا ہے پھر باتیں آتی ہیں نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے پہلا نام آیا اس کے پیچھے اگر کوئی کیپیبل ہے تو سدام حسین ہے اراک والا لوگوں میں عجیب عجیب طرح کے سپیکولیشنز چلتے رہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اتنی صفائی سے کیا گیا ہے یہ اسرائیل کا کام ہے کیونکہ اویس سی بات ہے کہ امریکہ کے اندر ہی امریکہ کے پلین کو ہی ہائی جیک کر کے ان کے ہی کومرشیل ٹاور اور ریشیڈینشل ایریہ پہ ان کو گرا کے لوگوں کو مارنے کا پلین تھا تو یہ کسی کے پچ نہیں رہا تھا کہ امریکہ میں کیسے ایسا کوئی کر سکتا ہے اتنے پلین طریقے سے چار چار ہاتھ سے ہوئے تھے اس دن آئی مینٹو سے چار پلین اس میں انوالف تھے دو تھے نیویورک میں والٹر سینٹر میں ایک واشنگٹن ڈی سی پینٹاگون اور ایک پلین تو تھا اس کو واشنگٹن کی طرف ہی لے جانے کا وائٹ ہاؤس ایسا کچھ لیکن اس کو پینٹس لیویورنیا میں پلین وہ گراونڈ ہو گیا بلکل کریش ہو گیا بلکل سارے لوگ مارے گئے تھے چلیا یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب جانچ پڑتال ہوئی تو یہ پتہ لگا کہ جو اس میں پورے آپریشن میں 19 ٹرریس تھے 19 میں سے 11 پاکستان کے تھے پھر شک کی شوئی سب کی گھومنے لگی اسامہ بن لادین کے اوپر اس وقت تک جو ہے اسامہ بن لادین اس نے امریکہ کو کچھ ویسا تگڑا تھرٹ نہیں پہنچایا تھا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا اور شک اور گہرا گیا کہ ورلڈ ٹریڈ سنٹر میں اٹیک ہوتا ہے اس کے ویدین 5 تو 10 منٹس کے بعد وہ اپنا موائل فون کو آف کرتا ہے وہ سعودی عرب میں ہی کہیں تھا اسامہ بن لادین اور اس کے بعد اس کو لوگوں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے نہیں دیکھا اس کو لاس سین جو تھا اس کا وہ تھا سعودی عرب چلیے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ 2002 میں افغانستان میں امریکن فورسس گئی کہ ہمیں اسامہ چاہیے ہمیں اسامہ چاہیے ٹالیبانز کو انہوں نے اس ٹائم تو انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ختم بھی کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں دو تین طرح کی باتیں تھیں یہاں پہ میں بولوں گا کہ اب تھوڑا انوالمنٹ آئے گا اس میں پیرا کا وہ کہاں جا سکتا ہے کہاں چھپ سکتا ہے افغانستان اراک ایران پاکستان دیفنیٹلی نوٹ یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس دوبائی جس کو آپ کہتا ہے دیفنیٹلی نوٹ سعودی عربیہ کیونکہ سعودی عربیہ سا امریکہ کے بائیلیٹرل ریلیشن تھے اگر ایسا سعودی عرب کرتا تو اس کے سمبند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے سعودی عرب سے اور امریکہ سب سے بڑا کنزیومر ہے پیٹرول کا آئی مینٹو سے کروڈ آئل کا پیٹرولیم کا اور سعودی عرب سب سے بڑا سپلائر تو ایک یہ بھی ہے ایک ریلیشن دونوں کا بہت بڑیا ہے اس ماملے میں اور نورت افریقہ کے بھی کچھ کنٹریز پہ ڈاؤڈ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس نے یہ آپریشنز کیے ہیں سودان میں آلجیریہ میں اس کے بعد کچھ کچھ ایجیپٹ کے سومالیا سومالیا کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی کافی تگڑی ہولتی اسامہ کی اور سومالیا 1993 میں جب امریکن فورسس اور سومالیا جو ریبل تھے ان کے بھی جو لڑائی ہوئی تھی یہ حیرانی والی بات ہے کہ بہت سارے امریکنز مارے گئے تھے سب کو لگا تھا کہ سومالیا افریقن یہ کیا کر لیں گے امریکن فورسس کا جس طریقے سے ان کا ہیلیکاپٹر کو گرائیا گیا تھا اس سے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بڑی تگری ٹریننگ دی گئی تھی بلیک ہاک ہیلیکاپٹر کو اس طریقے سے گراؤ کہ وہ پھٹے نہیں زمین میں گھومتے 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 گراؤنڈ میں آجائے تاکہ لیکن اب دیکھو انڈیا کے بغل میں پاکستان پاکستان سے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں سوڈین سومالیا کہاں ڈونڈ ہو گیا اتنے سارے کنٹری میں ہو سکتا ہے کوئی ٹریس نہیں کچھ نہیں وہ نہ موائل فون یوز کرتا تھا کہ ٹریس ہو جائے وہ نہ ڈی ٹی 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 کیبل ٹی وہ نہیں دیکھتا تھا وہ جیسے دوردرشن ہمارے ہوتا انالوگ ٹی ٹی دیکھا کرتا تھا اس لئے وہ کافی ٹائم ٹریک نہیں ہوا پوسٹ آفیس کا وہ یوز نہیں کرتا تھا کسی بھی طرح کی ٹریس ٹیکن ٹی نیوز نہیں کرتا تھا اسام بن لاتي essence تب کیسے ٹریک تب کہا یہ بندہ آپ سب کو پتا ہوگا کی اگر کوئی اتنا بڑا کرمنال ہو یا ٹریس روپے کا کسی کو پیمینٹ بھی کریں اگر اوش نے سا تیم سے نکالے بھی تو ٹریک ہو جائے جا گا ٹیک یا ٹریک ساب سب سب بڑی چنوتی یہ تھی کہ اس کو دھونڈنا پین مطلب ایک طریقے سے پین پوائنٹیڈ کرنا یہ بہت بڑی چنوتی تھی اس کو ایسا کہا جائے کہ آپ ایک ندی میں ایک چھوٹا سا چمچ دھونڈ رہے ہو آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہاں اس ندی میں یہ اس طرح کی بات تھی آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ امریکہ میں پیرا نورمل وغیرہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے جو آج انڈیا میں پیرا انویسٹیگیٹرز کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں وہ کافی پرانا ہے امریکہ میں آؤٹ آف ریکارڈ کی بات کر رہا ہے آؤٹ آف ریکارڈ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی ڈاکیومنٹڈ اویڈنس نہیں ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں کچھ سیکیورٹی آفیسز ان کے میں ان کے مائنڈ میں آئی یہ بات کہ کیوں نہ ہم ایک ٹرائی کر کے دیکھیں کیوں کی دیکھئے دو ہزار ایک لگ بھگ نو دس سال ہو چکے تھے اسامہ بن لادن میں 2011 میں مارا گیا لگ بھگ نو دس سال ہو چکے تھے اس کا کوئی ٹریس نہیں کوئی آتھا پتہ نہیں اور امریکہ ایک ایسی کنٹری ہے کہ جو سیٹلائٹ سے کسی کو کہتے کہ ہم پن پوائنٹ کر سکتے اس کے کار کو لیکن اس بندے کو نہیں ٹریک کر پا رہی تھی تو جب ان کو لگا کہ ہر جگہ سے وہ فیل ہو رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک طریقہ اپنا لیتے ہیں کچھ پیرا نورمل وہاں کے جو انویسٹیگیٹرز تھے اس میں سائنٹیفیک اپروچ رکھنے والے بھی تھے اور ایک کہا جاتا ہے سائیکیک اپروچ مطلب یہ طریقے سے ریموٹ ویووینگ ہوتا ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں لائک میں پھلا پھلا کوئی پونی میں بیٹھا ہے تو اپنے مائنڈ کے پاور سے یوزنگ اس کو کہتے ہیں ٹیلی کینیسس یہ کہ پڑھ لوں کہ اس نے کون سے کلر کا سوٹر پہنا ہوا ہے یا کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے ایکزیکٹ تو نہیں پتہ لگے گا لوگوں کا کہنا ہے کچھ کچھ آئیڈیا مل جاتا ہے لیکن ایک بات یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے بہت کم ہیں ان کو بھی سمجھ لو آپ وہ یہ سمندر میں کوئی کیا کہہ رہا ہے کھوئے جہاز کو ڈھونڈنا ویسا کام ہے یہ چلی آتے ہیں اس بات پہ تو امریکن فورس نے کچھ پیرا انویسٹیگیٹر سے کنسلٹ کیا ان کے سامنے شرطیں رکھی کہ ہمارے بیٹ جو بھی باتیں یہ سب ہو رہی ہے یہ کبھی بھی پبلک دومین میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہو سکتا ہے انڈریسٹ کا محول پیدا ہو جائے کیونکہ دیکھو بار بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی دیش کی گورنمنٹ پیرا نورمل کو ریکوگنائز نہیں کرتی ہے don't consider a word like paranormal سب کو لگتا ہے فجیت ہوگی اگر امریکہ ایسا کرتا ہے یا انڈیا کرتا ہے رشیا تو ان کو لگتا ہے انٹرنیشنل ویجیتی فجیت ہو سکتے اسی لیے اور پھر اس سے انڈریسٹ کا بھی محول بن سکتا ہے اگر اس کو ریکوگنیزیشن دے دیا گیا یہ میں خود بول رہا ہوں کہ اگر پیرا ورڈ کو لیگل ٹرم دے دیا گیا اور لیگل سب کچھ کرنے کی ان کو ریگولیٹری باڈی اگر ان کی بن جاتی ہے تو بہت ہی انڈریسٹ کا محول بن سکتا ہے پورے دنیا میں یہ خیر یہ الگ ٹاپک ہے تو ایک پیرا نورمر انویسٹیگیٹر کو انہوں نے بلایا کئی سائککس آئے اور آئے لیکن ان لوگوں نے جتنا بھی کومیونکیشن کچھ نے تو کہا کہ ہم اپنے ڈیسیز اپنے مطلب جو رشتے دار ہیں یا جو ہمارے کبھی پیارے تھے ان سے میں ٹچ میں رہتا ہوں اور میں ان سے کومیونکیشن کرتا ہوں کچھ نے کہا کہ نہیں جی میرے اندر تو سائککک ایبلیٹی ہے آپ مجھے اپشنز دیجئے ہم بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہونا چاہیے وہ امریکن فورس نے اپشنز دیئے تھے زون بائی زون 1,2,3,4 ایسے زون دیا تھا انہوں نے کہ یہ آپ کے پاس اپشن ہے دیکھئے ان جتنے لوگوں نے بھی اپنے طرف سے جس پہ ورک کیا سب کا نیچوڑ آیا جو کہ وہ بار بار ایک ہی زون آ رہا تھا وہ پاکستانی ٹھیک ہے اور اس کے بعد امریکن فورس کی سرویلنس ان کے جنسے اس کے سرویلنس بڑی تیج ہو گئی پاکستان میں کیونکہ پاکستان ہمیشہ دکھاتا تھا امریکہ کو کہ اس کا دوست ہے سرویلنس تیج ہو گئی آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے ایبوٹ آباد میں رات کو امریکن فورس گھس جاتی ہے اور وہ ایک نارمل سا گھر ہوتا ہے گھر ہوتا ہے اس کے چاروں طرف کھیت ہوتا ہے گائے بیل ہوتے ہیں بکری ہوتے ہیں وہاں پر جیسے گاؤں کا محول ہوتا ہے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس آمہ بن لادن یہاں آؤگا ٹی وی بھی وہ دیکھتا تھا تو ایل سی ڈی ٹی وی نہیں دیکھتا تھا وہ ڈببا ٹی وی جس کو آپ سی ڈی ٹی والا بولتے وہ دیکھتا تھا اور دوردرشن جیسے ہمارے انالوگ ٹی وی ہم نے بتایا نا آپ کو تو وہ دیکھتا تھا انالوگ ٹی وی انٹینہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا یاگی انٹینہ وہ دیکھتا تھا اس کو کسی کو اپنے میسیج دینا ہوتا تھا تو وہ کبھی بھی پوسٹ آفیس کسی چیز کا یوز نہیں کرتا تھا یا تو اپنے بڑے خاص بندے کو دیتا تھا وہ ایک چٹھی یا یہاں تک کہا گیا کہ کبوتر سے چٹھی کا آدان پردان وہ کرتا تھا جو پرانے ٹائم میں کیا جاتا تھا خیر فورسز وہاں گھر جاتی ہے اس کو مارتی ہے ایک گولی اس کے سینے میں ماری جاتی ہے دوسرے گولی اس کے بائیں آک کے پاس ماری جاتی ہے جس سے اس کا سر مطلب اس کل کھل جاتا ہے برین باہر آ جاتا ہے جیسا فورسز کا کہنا ہے پھر اس کو باڈی کو اس کو لے جا کر کے اٹھا کر کے یہ لوگ اٹلانٹک اوشن میں جس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں اند مہا ساغر اند مہا ساغر میں وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ کیوں ڈال دیتے ہیں پانی میں کیوں ڈال دیا ہے تاکہ کوئی بھی اس طرح اس کے وچاروں سے پرہبھاویت لوگ اسامہ کے وچاروں سے پرہبھاویت لوگ کہیں ایسا نہ ہو اس کا مقبرا بنا دیں مقبرا مطلب وہ کیا آپ کہتے ہو مزار ٹائپ وہ اس کو اور دوسرے ورڈ میں کیا کہتے ہیں درگا ٹائپ کہیں اس کے نام پہ درگا نہ بنا دیں اس لیے ایسا کیا اچھا کیا دیکھئے تو یہ پوری کہانی تھی اس چیز کو لے کر کے کچھ کچھ تو سنا میں نے بھی تھا یہ کچھ انٹرنیٹ کے اٹیکلز میں میں نے دیکھے تھے لیکن جب میرے گورب بھائی سے بات ہوئی جب گورب تیواری بھائی سے میں ملا تھا دو ہزار بارہ میں تو ایک دن ایسی بات اٹھ گئی یہ والی میں نے کہا بھائی ایسا ایسا سونا ہے اسامہ کو لے کر کے آپ تو امریکہ میں رہے ہو اور اس ٹائم دیکھئے دو ہزار پانچ چھ سات آٹھاں امریکہ میں تھے اور وہ کافی گھوسے ہوئے تھے پیرہ میں وہاں کے بڑے بڑے انویسٹیگیٹرز کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا میں نے بولا بھائی یہ بات میں کوئی سچا ہی ہے کہ جسٹ اک آٹیکل ہے گورب بھائی کا یہی کہنا تھا کہ رائل بھائی ہم لوگ بھی امریکہ میں ہی بات کرتے تھے اور اگر آپ وہاں کے پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں ان کی مانو نا تو یہ بات سچا ہے میں نے ان کو بولا کہ میں نے ڈیسکوری میں بھی ایک پروگرام تو دیکھا ہے کبھی کہ سی آئی اے کے لوگ اس طرح کے لوگوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں جس کو میں نے بھی کہا تھا تیلی کینسس کہ ان کے اندر ایک ایسی چھمتا ہو کہ ہزاروں کلومیٹر دور مطلب انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے ایک ایک ان کو آئیڈیا مل جائے کہیں کا لائک دیکھو آج تک نہیں پتا لگا ہے ایمیس 370 جو پلین کریش ہوا تھا 2014 وارچ میں اس کا وریک اچھ کہاں پہ ہے انڈیا نوشن میں ہی ہوگا کہیں پہ ہوگا پٹاس تک نہیں پتا لگا ہے تو میں بھی مجھے بھی لگتا ہے کہ لوگ اگر اس طرح کی ایویلیٹیز کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو یہ اچھے کام میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن گارنٹی نہیں ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس جتنا زیادہ پاور آتا جاتا ہے تو بہت زیادہ چانسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاور کا میسیوز کرے اس سے کیا ہوگا انڈریسٹ انڈریسٹ کا محول چاروں طرف جائے گا آپ کو کیسے لگی یہ جو سٹوری میں نے سنائی دیکھو اس کو ماننے کے ریزنس ہیں اپنے لوگوں کے اس کو ناکارنے کے بہت سارے ریزنس ہیں اپنے اپنے سوچ کے اوپر ہیں جو بہت ڈیپلی ہیں ان چیزوں میں جن کو لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ مانیں اور ہو سکتا ہے کوئی سٹیٹ فاروڈ کہہ دے کی بھائی بندے نے تو کہانی سنا دی ہو ہی نہیں سکتا یا چلو یہ بنا رہا بے اوکوف بنا رہا اینیوے کسی بھی طرح کے کمنٹ سے کوئی پروبلم ہو سا نہیں کمنٹ ضرور کیجئے گا ایک چھوٹا اگزیمپل بھی دوں گا اپنے کو لے کر کے 2020 میں جب شوشان سنگھ راجپوت کی ڈیت ہوئی تھی جون میں اس کے بعد مجھے کافی لوگوں نے بولا مطلب بہت بہت زیادہ وہ کر دیا تھا موڈ تو میرا نہیں تھا ایسا کچھ کرنے کا کہ نہیں نہیں سر آپ کرو دیکھو سب کو لگا کہ میں شوشان سنگھ راجپوت کی سپریٹ کو بھلا کے میں ان سے بات کروں گا ایسا لگا اب سمجھانا بھی دیکھئے پوسیبل نہیں ہے کہ میں چینلنگ میتھڈ یوز کروں گا یا کرتا ہوں وہ کیسے کرتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھانا میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں نے شوشان سنگھ راجپوت کی آتما کو بلائیا ہے دیکھئے میں نے وہ ویڈیو کی پانچ چار پانچ ایسے کچھ نام آئے یہ سب نے دیکھا ہے ویڈیو جو جو میں آ گیا کہ بولتا گیا کہ اس پر جاسوسی ہو رہی تھی نیوز چینلز کا کہنا ہے کچھ کی ہاں ہو رہی تھی بہت کچھ ملتا جلتا آیا اب یہ تو دیکھو نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے ویڈیو کو مومبائی پولیس دیکھ رہی ہوگی اور اس کے بعد کاروائی کر رہی ہوگی اس کے بعد وہ ایسے لوگوں سے پوچھتاچ کر رہے ہوگی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی اینیوز پھر ہوتا کیا ہے کہ دیکھو میرے ویڈیو کرنے کے بعد سے بار سے آ گئی یوٹیوب پہ شوشان سنگھ راجپوت سے بات چیت کرنے کی بہت سارے نام بہت سارے یوٹیوبر آئے لوگوں نے تو ایسے ایسے ویڈیو بنائے کہ شوشان سنگھ راجپوت کو کہ آتما کو بھلایا ہے پڑ تو لیتے ایک بار تو اس سے پتہ لگتا ہے تب ہی میں نے کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں کومن ہو جاتی ہیں یا ہر لوگ اس طرح کے پاور کو ڈیولپ کر لیتے ہیں آپ کہلو پیرا نورمل انٹیٹیز سے کمیونیکیٹ کرنے کا ان کا کچھ سننے کا یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا تو دیکھو گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے اگر بڑی تعداد میں ہونے لگے تو میسیوز ہوگا اس کا انڈریسٹ کا محول آئے گا ہی آئے گا اس سے کوشش ہوگی کوئی اور کنٹینٹ پہ ویڈیو لے کر آؤں آپ کے پاس باہر کی ویڈیو کرنے کا سوچا ہے لیکن محول ٹھیک نہیں ہے جھارکھنڈ میں بھی رات کو تھوڑی پولیس سکت ہوتی ہے یہاں ایسے تو دن میں بھی ہوتی ہے لیکن اگر میں کہیں دھور دراز میں ویڈیو کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک ویڈیو ریزن ہونا چاہیے یہ یوٹیوب کوئی ویڈیو ریزن نہیں ہے پولیس کے لیے اور سیکیورٹی فورس کے لیے میرے پاس ایک ویڈیو ریزن ہونا چاہیے ادر وائز وہ اپنا پاور دکھا سکتے ہیں مجھے یہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے میں کیوں ہوں اور وہ بھی کوویڈ کے ٹائم میں خیر جو بھی پروٹوکول ہے اس کا فالو کرنا چاہیے اور کبھی ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ ویڈیو کے لیے میرے جیسا بندہ اس طرح کی حرکت کرے گا اور پولیس سے ڈنڈے کھائے گا یا پولیس کو ہزار دو ہزار روپے دے کے جان بچا کر بھاگے گا مجھ سے ایکسپیکٹ مت کیجئے ایسا ویڈیو نہیں کروں گا یا جہاں سے کر سکتا ہوں اپنے گھر سے میں کروں گا اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ بہت سے یوٹیوبرز پکڑے جاتے ہیں آپ لوگوں کو شاید نہ پتا ہوں سب بھی ہینڈ سکریل پکڑے جاتے ہیں کبھی کبھی ان کو تھانی بھی لے جایا جاتا ہے کبھی ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں depend officer کئیسا ہے کچھ اس سے بھی مان جاتے ہیں کہ چل دوبارہ مت کرنا میں پکڑا جاؤں گا اگر میں نے اپنی پروی پروفائل بتا دی اور ان کو پتا لگ گیا کہ اتنوں اتنے ہم کسی کو نہیں چھوڑتے اور یہ بات بھی اچھی ہے ہونا بھی ایسا چاہیے چلیے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں کلنک دوں گا وہ دوسرا چینل ہے میرا ہم میں کہوں گا ریکویسٹ کروں گا اس کو آپ کوشش کیجئے شیئر کرنے کا زیادہ سے زیادہ یا سبسکرائب آپ کرو نہ کرو آپ کے اوپر ہے بتا دیتا ہوں پہلے پیرا نورمل ریلیٹیڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں جو کنٹینٹس ہوں گے وہ بزنس کو لے کر کے وائرلیس ٹیکنالوجی کو لے کر کے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو لے کے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کو لے کے ٹھیک ہے جو بھی آپ سمجھ لو اب اس میں بہت سارے ایسے بزنس کے کچھ بات میں کروں گا کہ لوگ اگر اس کو ڈیپلی لیں سوچیں سمجھیں یا مجھ سے بھی بات کریں اس کے بعد تو میں ایک ہلکا پوش ان کو دے سکتا ہوں یا مدد کر سکتا ہوں کہ آپ اس کام کو کیسے سٹارٹ کرو گے میں جانتا ہوں جو میرے سبسکرائیبر ہیں پیرا نورمل ان سائنس کے وہ لوگ اس ویڈیو کو نہیں لائک کریں گے جن کو پیرا پہ ہی ویڈیو دیکھنا ہے لیکن آپ کا بیٹا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کے چاچا ہوں گے آپ کے بھائی ہوں گے جن کو کچھ پریکٹیکل ورلڈ میں کرنا ہے سی اپنا کچھ کرنا ہے سیلف ایمپلوئیڈ بننا ہے اب دیکھیں یہ بات ہے کہ سرکار لوگ کہتے نوکری نہیں ہے اور سرکار کہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا سسٹم بنا رہے ہیں کہ نوکری آپ مانگو مت نوکری دینے بنو تو دیکھیں یہ ٹرینڈ میں میں نے دیکھا کہ کچھ حد تک آیا ہے کام کچھ حد تک تو کام کر گیا ہے پھر بھی بہت ایمپلومنٹ کی ضرورت ہے اس میں وہ ویڈیو بھلے ہی آپ کو بورنگ لگے جو ٹک ویڈیو ہوتی کافی لمبی ہوتی 20 منٹ کی ہوتی 30 منٹ کی ہوتی ہے کچھ ویڈیو ہو سکتا ہے چار پانچ منٹ کی ہوگی تو آپ اس کو ضرور سے شیئر کیجئے گا میرے تو سبسکرائبر ہے ہی نہیں 5 یا 6 سبسکرائبر ہیں یہ بول کر کس ویڈیو کو آج اند کرتا ہوں آپ سب سوست رہے جائن جائے بھارت